تاج محل دنیا کا ساتھ معجوبہ ہی سہی بھلے ہی کتنے خوبصورت ہی سہی لیکن اسے ایک شخص کتنی بار دیکھ سکتا ہے ایک بار دو بار چار بار پانچ بار چھے مرتبہ لیکن آپ محترمہ انجم رہبر کو اس مشاعرے میں گزشتہ پچیس تیس سالوں سے گزار بزار رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ محترمہ انجم رہبر کی مقبولیت یا محبوبیت زیادہ ہے یا تاج محل کی مقبولیت اور محبوبیت بعد باہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا محترمان جمرہ برسائی صدر محترم شورائی کرام محترم راحل بھیا مائن سنگھ جی اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ویچے تیواری جی حاضر ہوں صرف بھوپال والوں کی محبت میں آپ کے شہر کی ہو گئی ہوں لگتا نہیں ہے کہ میں کہیں باہر سے آئی ہوں جب بھی یادِ ارجن سنگھ ہوتا ہے باہو جی کے یاد میں مشارہ ہوتا ہے یقین مانے ساری دنیا کے مشارے چھوڑ کر صرف رحل بھیا کا آدیش اور مہن بھیا کا آدیش میں حضر ہوتی ہوں ایک بار اپنی دعاوں سے مجھے نوازیں جیسے ہمیشہ انجم کو سنا ہے آپ سب نے چھار مصرے سناتی ہوں اپنا سفر شروع کرتی ہوں اندازہ کہ مجھے کتنی دیر اپنی شاعریہ آپ سب کو سنانا ہے ذرا سا اس کو لاوڈ کیجئے ہلکا سا ایگو کیجئے میں آگے بیچے ہو جاؤں گی لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میں محسوس کر رہی ہے وہ کچھ رہا ہے آواز میں توہاں سا صحیح کر رہی ہے دل کی قسمت بدلنا پائے گا دل کی قسمت بدلنا پائے گا بندھنوں سے نکلنا پائے گا تجھ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو میرے ساتھ چلنا پائے گا ہمارے کانوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے پتہ نہیں آواز ہی گم ہو رہی ہے تو میرے ساتھ چلنا پائے گا اب دیکھیں ایک چار مسرے سناتی ہوں ایک مطلع ایک شیر ہے یہ چاند بن جاتے ستاروں کا بدل بن جاتے چاند بن جاتے ستاروں کا بدل بن جاتے دھڑکا نے لکھ دی ہے جس کو وہ غزل بن جاتے مال و دولت سے نہیں دل سے بنا کرتے ہیں ورنہ دنیا میں کئی تاج محل بن جاتے ورنہ دنیا میں کئی تاج محل بن جاتے ایک مطلع ایک شیر اور سناتی ہوں آپ تک پہنچتی ہوں اتنے قریب ہوا کے صدا دے گیا مجھے میں بجھ رہی تھی کوئی ہوا دے گیا مجھے میں بجھ رہی تھی کوئی ہوا دے گیا مجھے یہ مطلع مجھے پھوپال میں سنانا ہے دیکھئے گا جینے کا ایک مزاج نہ یادے گیا مجھے جینے کا ایک مزاج نہ یادے گیا مجھے مانگا تھا میں نے زہر دوا دے گیا مجھے آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو دل کرتا ہے کچھ اچھا ہی سنا دوں یہاں لفافے کی فکر کے لیے نہیں آتی ہوں میں سچ بتا رہے ہوں آپ کو کہ میں بابو جی کے یاد میں یہ مشاعرہ ہے تو میں کیا لوں گی ان کی دعاوں مجھے بہت ملیں اب رحل بھیہ کی دعائیں ملتی ہیں اس وطن یہی بھوپال میں رہتی ہوں تو میرے لیے یہی کافی ہے بھوپالی جسے بھوپال کیوں لوگوں نے ہمیشہ سنائے ویسا ہی ہونا چاہیے ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے اب بھوپال والو انجم کی شائری اللہ جانے اللہ کا رسول جانے آپ سب کی دعائیں روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی مجھ کو ترکیب اسے بیمار کیا ہے تم نے مجھ کو ترکیب اسے بیمار دیکھیں جس شیر کو کمداد ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیر اچھا نہیں ہے مجھ کو ترکیب اسے بیمار کیا ہے تم نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے دیکھیں ان دنوں ایک غزل پڑتی ہوں زیادہ ادھر ادھرنا جا کر ایک متہ دو شیر سناتے ہوں اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو صرف شائری سننے کے لیے ہمیں صدر محترم کو سننا ہے ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا ہے تو ایک متہ دو شیر سنا دوں اجازت دیجئے مجھے اچھے سے بتائیں سنا رہے ہو اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں بھوپال والو یہ میرا توفہ ہے آپ سب کے لیے نکل جانے دیجئے کوئی بات نہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں بھوپال والو ایسے ہی اور سوچے یہ کیا کہہ رہے ہیں رہل بھائیہ سنے گا اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں آپ سب سنے اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اور سوچے یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبہ میں جھانکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبہ میں جھانکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اب ایک شیر سناتی ہوں بھوپال والو بہت ساری نوجوان نسل مجھے یہاں نظر آتی ہے زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے اور بطور طوفا انجم کا یہ شیر میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سبجنا انجم کی زندگی کا آئینہ ہے یہ شیر دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تُم کو پہچاد اگے کم نہیں ہے دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تُم کو پہچاد اگے کم نہیں ہے تُم جسے جیت کہتے ہو اپنی سننا شیر تُم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے کجربہ کہہ رہے ہیں تُم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں ایک نئی غزل میں آپ کو سنا دیتی ہوں بہت سی آوازیں آ جاتی ہیں کوئی دولا بھائی کہتا ہے کوئی بھائی صاحب کہتے ہیں خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے زندگی میں بہت خوب سو رہتا ہے مجھے گزارنا آتی ہے اس کرتی ہوں اب غزل آپ بات یہ اسی کر رہے ہیں تو مجھے غزل یاد آگئی سنتی ہو جان بھی اب دل پہ واری جائے گی سنو یہ تہذیب نہیں ہے پیٹے نہیں سنے گا لوگوں نے ایک آواز دے دی تو غزل وہی سناتی ہوں جان بھی اب دل پہ واری جائے گی جان بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی بھوپال والو غزل اب شروع ہوتی ہے ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن اتنی آسان شاعری بھی ہو سکتی ہے ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن سنا ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن زندگی کیسے گزاری جائے گی اگر شیر اچھا ہوا کہنا تو بول دیا کہنے ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن تائیب کریں گا بہت اچھا انجم کی سچی شاعری سنا رہی ہوں میں میری زندگی ہے یہ ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھے کیا کہنے ہیں زندگی کیسے گزاری جائے گی جانے کب وہ آئے گا پردیس سے سنو جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی جانے کب یہ بے قراری جائے گی اور بڑی بہن کا توفہ آپ میری شاعری سے بہت ممبت کرتے ہیں آسما سے چاند تارے نوچلو آہاں آسما سے چاند تارے نوچلو آسما سے چاند تارے نوچلو کب تلک جھولی پساری جائے گی بہت اچھے بہا بہت اچھے بہت آسما سے چاند تارے نوچلو آسما سے چاند تارے نوچلو کب تلک جھولی پساری جائے گی آہ مختار سن لیجئے پیار کے چکر میں انجم ایک دن پیار کے چکر میں انجم ایک دن زندگی بے موت تمہاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ میں بابو جی کی یاد میں مشاعرے کے لیے یقین رشمہ شام کو ہی مومبا سے یہاں آئی کہ مجھے یہ مشاعرہ اٹین کرنا ہے اب وہ لڑکا امیر تھا اب تو بہت امیر ہو گیا ہے اب کیوں اس کو ابھی بھی غریب کہتے ہیں لیکن قزل بہت اچھی ہے میں سنا دیتا ہوں تشریف رکھے دوز تشریف رکھے ملنا تھا اے طفا بچھڑنا نصیب تھا ملنا تھا اے تفا بچھڑنا نصیب تھا ملنا تھا اے تفا بچھڑنا نصیب تھا وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا وہ اتنی دور ہو گیا جتنا قریب تھا اور وہ شیر سناتی ہوں میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی جس شخص کی ہتھیلی میں میرا نصیب تھا اور یہ شیر دیکھئے بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا اور جس غزل کے شیر نے انجم کو انجم بنا دیا دفنا دیا گیا مجھے چاندی کی قبر میں میں جس کو چاہتی تھی وہ لڑکا غریب تھا اور مختار سن لے انجم میں جیت کر بھی یہی سوچتی رہی جو ہار کر گیا ہے بہت خوش نصیب تھا جو ہار کر گیا ہے بہت خوش نصیب تھا اور ایک گیت کے دو بن انجم کے زندگی کا ہے مجھ سے کہا گیا ہے چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی ہسنا رونا جاگنا سونا کونا پانا سک دک دک سک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اور جیون کی ریل کیسے چلتی ہے آپ سنے گا چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اب جیون کی ریل کیسے چلتی ہے باہرہ آوازوں نے گایا لیکن میں سناتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گودس قبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو باقی گودس قبروں تک سب چلنا تے رہ جائیں گے رک 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 چھک 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 ریل چلے ہیں بہت اچھے بابا چھک 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 ریل چلے ہیں جیوان کی اور آخر بند سنا دیتی ہوں مائک اتنا تھکان کر رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو کل لکھنوں میں مشاعرہ پڑھنوں تو نہیں پڑھ پاؤں گے رات اور دن میں سرین کے لبے سن لیجے گا دعاوں سے نوازیں رات اور دن میں سرین کے لبے اور سانسوں کا انجن ہے مرحے سے گاڑی کے پہیے اور چتائل سٹیشن ہے مرحے سے گاڑی کے پہیے اور چتائل سٹیشن ہے جیسے تو پٹری ہوں فیسے ساتھ چلے سک دکھ چھک 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 ریل چلی ہے جیوان کی چھک 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 ریل چلی ہے جیوان کی جیوان کی